موسیقی 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 جو ایکسپیکٹیشنز یہاں پہ کانگریس پاچیز کی دیکھنے کو مل رہی تھی لگا تھا جن نارو دعووں میں لگا تھا جو باتیں سامنے آ رہی تھی وہ تمام نارے دعویں یہاں پہ پیل ثابت ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنا پنجاب بھی نہیں بچا پائے لوگ تنگ سے کہ یہی تو ایک خاص بات ہے کہ کوئی جیتا ہے کوئی ہاتھا ہے جنتہ کے جنہ دیش کو پیگر کرنا سب کا کام ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنا چناؤں اچھے سے لڑا ہم نے اپنا پاٹ اچھا پلے کیا چاہے وہ پنجاب ہو چاہے اترہ کھنڈ ہو چاہے گوہ ہو چاہے بھنیپور ہو اور میں تو مانتا ہوں کہ اترہ پردیش میں بھی ہم نے چاہے سو سیٹوں پر چناؤں لڑکے مہلاو پر ان کے عدیتال کی بات یاد دلا کر لڑکی ہو لڑک چکتی ہو کے نارے کے ساتھ چالیس پرٹیشنز مہلاو کو یکتیوں کو میدان میں اتار کر انہیں انڈپینڈنٹ طور پر چناؤں لڑنے کے لیے مضبوط کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ مجھے رکھتا ہے کہ ہم نے ایک اچھا پریاس کیا پر اگر جنتہ کے جنادیش میں جنتہ کے پٹانے میں ہمارے لئے جنادیش نہیں تھا تو اسے سویکار کرنا ہی ایک باتر پاہ ہے اور میں اسے سویکار کرتا ہوں پر ہم لوگوں نے اچھا چناؤں گڑا ہے اور ان سب چیزوں کی جو پنجاب جو ہمارے ہاتھ سے گیا اس کی ضرور منتر ہونا چاہیے کیوں ایسا ہوا اور کن پرشتیتیوں کے تہت ایسی چیزیں بہت قریب قریب مقابلہ آپ کا اترکھن میں دیکھنے کوئی مل رہا تھا اور جس طرح سے جو سچارچنگ میں جو آئے سچ پول آئے ہوئے تھے اس میں بھی لگ رہا تھا کہ نہیں قریب قریب کا مقابلہ رہے گا آخر اترکھن میں کیا کھیڑ ہو گیا دیکھیں اترکھن ہو چاہے پنجاب ہو چاہے کوئی بھی راجل ہو میں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ depend کرتا ہے جنتا کے موڈ پر شاید جنتا کو کانگریس کی سرطار منظور نہ رہی ہو اس لیے یا ہمارے پتیاشی انہیں پسند نہ رہے ہو اس لیے جو بھی قرآن رہا ہو میں قرآنوں پر نہیں جانا چاہوں گا پر ہاں ہماری میدے اترکھن سے گوہ سے منپور سے اور پجاب چاروں سے بہت زیادہ تھی اور پھر بھی وہاں پر جو پرینام وپریت آئے ہیں ان پر ضرور منطق کیا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوئے میرے ساتھ تمام مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں ایسکیچے پرازی چاہمہ جی بھی جڑے ہوئے ہیں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں پنجاب میں اگر میں پنجاب کی بات کروں صاحب آپ سے کہ پنجاب میں ایسا جو ہوا جو کیپٹن امریندر سنگھ کا جو میٹر ہوا اس کو لگتا ہے کہ اسی وقت اگر سلجھا لیتے تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ اگر ہم اتراخنڈ کی بات کر رہے ہیں اتراخنڈ میں تین مخمنطری بدلے گئے لیکن پوری طرح سے چیزیں کنٹرول میں رہی حالانکہ وہاں کے دھامیاں بھی پیچھے چل رہے ہیں لیکن جو کانگریس کا حال پنجاب میں ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ کہیں کہ آپ خود کانگریس کی کہیں نہ کہیں کوئی گلتی رہ گئی بہار کمرے سے لے کر کے کہ اگر اس اپیسوڈ کو کانگریس کی ہار سے جوڑا جائے گا تو آپ ایک اور چیز دیکھئے کہ سب سے پہلے پنجاب میں اگر کوئی بڑا نیتا چناؤ ہار جس کے ڈکلے ہوئی وہ کپٹن صاحب ہے تو جس سوٹی کی خود کی کانسٹوئنسی میں مستہ نہیں بن پائی الگ پارٹی بنائی بھارتی جنتہ پارٹی سے سپورٹ لیا سب کرنے کے بعد بھی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی کارنٹ کپٹن صاحب نہیں تھے جس کے کارنٹ ہم وہاں چناؤ ہا رہے ہیں ان چناؤ آپ دیکھیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی بھی وہاں زمین بنانے میں سپل رہی کانگریس پارٹی کی زمین جو بنی بنائی تھی وہ بھی ہم سے دور چلی گئی اور ایک نئے فرنٹ کو وہاں پر لوگوں نے سپیکال کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کی جنتہ کا موڈ پریورتن کا تھا اور پریورتن میں ان کو آپشن کے طور پر شادہ آمد بھی پارٹی گزر آئی ہمارے پریورتن کو کوئی کمی اس میں رکھی نہیں گئی ہم نے جنتہ کے لیے پانچ سال سیوا کی ہم نے ان کے حق کی لڑائی لڑی ہم نے ان کے حق پروک کی بات کی ہم نے ہمیشہ پریاس کیا کہ پنجاب کی جو بیسک مطلے تھے چاہے وہ illegal transportation ہو چاہے وہ ڈرگز ہو چاہے جو بھی ہو سارے مطلے ہماری سرکار ایڈریس کرتی رہی چننی جی ایک تلیت چہرے کے روپ میں آخری انہیں 120 دن کام کرنے کا موقع ملا پر انہوں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی جنتہ کے لیے سیوا کرنے میں اور انہی باتوں کے ساتھ ایک پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ضرور جنتہ کی سیوا آگے بھی تک کریں ٹھیک ہے آپ بنے رہی ہیں چرچہ ہمارے ساتھ لگتا ہے جاری ہے اگنیوں کی جو جو mandate ابھی جو رجحان ہے رجحانوں میں تو بہومت یہاں پہ بی جی پی کو اتوا کھڑ میں اتوا پردیش میں یہاں اور ساتھ ہی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ رجحانوں میں بہومت یہاں پہ مل رہا ہے ان پارچیوں کو لیکن بات وہی ہے کہ کانگریس جو دعوے کر رہی تھی وہ تمام دعوے یہاں پہ اسی تھی وہی ہو گئی ہے کہ کھسیانی ویلی کھمبا روچے والی دیکھیں پنجاب میں جس طرح سے رشک کانگریس آلکمان میں کپٹن امریندر سنگھ کو جس طرح سے راجنی سے گڑیت چلتے ہوئے ان کو ہٹایا اور جو اس کا ایمپیکٹ ہوا اب کانگریس کو جلور اس کا کھامیازہ بھگتنا پڑا رہا ہے حالانکہ کپٹن امریندر سنگھ خود اپنا چناؤ ہار گئے کیونکہ ان کو بہت جانا سمیں نہیں ملا اس کے بعد جب وہ کانگریس چھوڑ کر کے اور اپنی ایک نئی پارٹی بنائی اس کے ریجسٹریشن میں ان کو کافی سمیں لگا پہترے چلے جس طرح سے شترنج کے مہرے کی بیسات بچھائی گئی وہ سارا کچھ ان کے خلاف چلا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ نوزو سنگھ سدو کیا پوزیشن ہے مجھے پتا نہیں لیکن تھوڑی دیر پہلے تک امریندر سنگھ پورس جل رہا ہے تیسرے نمبر پر چل رہے تھے بہت پیچھے تو دیکھنے والی بات ہوگی کیس طرح پنجاب میں جو ہے اب آگے کیجریوال اپنی راجنیتی لے کر کے جاتے ہیں اور چونکہ بارڈر سٹیٹ ہے پنجاب بڑا اہم اسٹیتی رکھتا ہے خالستان خالستان آتنکوات کا بھی وہاں پہ ابھی کافی جو اس سمیں پھر سے پکڑنے کی اسٹیتی بن رہی ہے تو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کا بھی وہاں بڑا مسئلہ ہے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر اس وقت مل رہی ہو اس وقت سے اس وقت کی اپنے بڑی خبر آپ کو بتا ہے لالکوہ کی حریف شعبت چنوہ بھار گئے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا ہے چودہ ہزار سے زیادہ ووچوں سے ہی اپنا چنوہ بھار گئے ہیں لالکوہ سے دی جو پی جو موہم سنگھ بشش سے ہی اپنا چنوہ بھار گئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت سیکھ جو ہے ایسے طومر جی جوڑ گئے ہیں طومر جی چودہ ہزار سے زیادہ ووچوں کے ساتھ ہری شعبت ایک بار پر سے اپنا ویدھان کا چناہو ہار گئے ہیں تیٹ بھی بدلی تھی میں مکہ منتری بنوں گا ان کی حساب سے بہت ٹکٹ بچنان ہوا تھا کہیں کہیں ہری شعبت کا آئیم رہا تھا اور آج ہری شعبت اپنا چلاہو ہا رہے ہیں اور ایسا لگا رہا ہے کہ بی جی کانگریس لگاتار جو برد پر سروع میں بنائی ہوئی تھے اب لگاتار بی سے اٹھارا سیٹوں میں سمنٹ کر رہا جائے گی لیکن جس طرح سے ہری شعبت میں پارٹی کو پیسٹر کیا ہوا تھا اور لگاتار بلیٹ میں کتر رہا تھا اس کو لے کے لگاتا اندر کھانے گھوٹ بائی جو چل لیتے اس کو جو کھامیاجہ ہے خود ہری شعبت کو جل لگا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پلائین والے نیتا کا تمگا بھی ہری شعبت کو مل گیا اور پلائین کرتے کرتے وہ اپنی سیٹوں کو بدلتے ہوئے چناؤ لڑ رہے تھے اور ان کے نیتویت میں چناؤ لڑا گیا اور نیتویت میں چناؤ لڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس جہاں پہ ایک دور یہ تھا کہ کانگریس نے بڑت بنالی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شوائد اس مرتبہ اتوا کھن میں کانگریس کی سرکار بنے گی لیکن تمام دعویں یہاں پہ دھرا شوائی دیکھیں میں مجھے کہتے ہوئے کوئی قرید نہیں ہوگا آج بے کہہ سکتا ہوں جس طرف ہری شعبت 2016 میں جس طرف گڑنا جو ہوئی تھی بیجی پی نے بیدائی توڑ دیئے تھے وہ بھی جو بیدائی پوری تھی کیونکہ ہری شعبت اپنے مونوپلی چلا رہا تھا جس چرچہ تھے کہ ہری شعبت کسی گنی سنتے کے پر اپنا جو چاہتے وہ کرتے ہیں جو نیتا توڑ کے جو بڑے نیتا تھے وہ کانگریس توڑ کے بیجی پی لگا تھا لگا تھا بیجی پی میں کارسی بردوں سے لگا تھا سرکارا سرکارا جو جو بیجی پی سرکارا رہی تھی لیکن دینے 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 لگا تھا بیجی پی لگا تھا جو دیکھا جا رہا تھا کہ مقابل سرکارا بنائے گی کام اچھا کرتے لیکن بیچ میں جو ہری شعبت بیچ میں تمتا چھوڑتے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا میں سمیاد لے لوں گا کیونکہ جو جس طرح بلکمال کر رہتا ہے اور لگا تھا دیکھا جا رہا تھا کہ ہری شعبت کا ہین پارٹی رو بلکمال کر رہے ہیں اور اپنا جو من مردی سے کام کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے میں یہ بھی پتا ہوں لگا تھا جس طرح ٹکٹ بہتران ہوا تھا ہری شعبت میں اسے کافی ایمورت تھا اور بہتاد بات کرتے ہیں تو ہری شعبت نے اپنی بیٹی کا ٹکٹ جو ہر بلکمال کر رہے ہیں گرامر سے انہوں نے ٹکٹ دلایا تھا خود بھی جو چاہتے تھے کہ مجھے جو بیدانتوار سے چاہا رہے تھے اسے ان کو ٹکٹ ملا لیکن ہری شعبت کامیاب نہیں ہوئے اور کافی انسر ہے چودہ آجار بوٹوں سے کہ دیکھا جائے کافی انسر سے چلاہو ہری شعبت ہار گئے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے صاحب صبح ہریتوار جو راشتی یوکا کانگریس کے پروکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ لگاتا ہے جھوڑے ہوئے ہیں صبح جی ہری شعبت اترکن کے پورو مکہ منٹری پنجاب پرباری چودہ آجار سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ اپنا چلاہو ہار جاتے ہیں اب تو آپ لوگ سمجھ چاہیے کانگریس پارٹی اب سمجھ رہی ہے کہ بلیک میلنگ کی راجنیتی کو جنٹا پسند نہیں کر رہی ہے مونو پولی نہیں چلے گی ایسی باتوں کو آپ کی جیسے پتشریت چینل پر آپ کو کرنی چاہیے نہ میں ایسی باتوں کو کوئی ہوا دینا چاہتا ہوں چناؤ جیتنا اور ہارنا پورنطہ جنٹا کے ویویک پر نربر کرتا ہے کہ جنٹا کس کو چننا چاہتی اور کس کو نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جنٹا نے حریش راوت جی کو شاید چننے کا من نہیں بنایا تھا تو پھر اس پر ان کے اور پارٹی کے بیچ میں جو سممند ہے اس کو لانا مجھے اچھت نہیں لگتا اور مجھے نہیں لگتا کہ حریش راوت جی کو یہ بلیک میلنگ کی اسی پارٹی کے ساتھ لاتے ہیں ایک مشتہ وان سپاہی ہیں پارٹی کے پارٹی کے ساتھ سام کر رہے ہیں اور اس عمر میں انہوں نے چناؤ لڑا پارٹی کی کمان سوالی آگے بڑھے چناؤ میں کیمپین کیا ان سب چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سارے ورشتوں کا سممند کرنا ہی کسی پارٹی کا اُتشہ ہو لیکن سپاہو جی قریب قریب ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ آپ اس وقت میں ایٹلیس سرکار بنا رہے تھے جو سروے نکل کے آ رہا تھا اسی سروے کے آدھار پر جو ٹکٹو کا آبنچن ہوا گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ مل گیا کچھ لوگوں میں ناراضگی دیکھنے کو ملیش اور انہوں نے دل بدل گیا تمام گھٹ نکرم ہوا آنکھیں کیا لوپ پول ہیں کہ کانگریس پارٹی لگتار پچھڑتی جارہی ہے اسٹیٹ بائیس اسٹیٹ وہ سمرتی جارہی ہے کچھ تو آپ لوگوں میں بھی سیڈی کی ہوگی میں نے کہا نا کسی بھی چناؤں کا جو منثن ہوتا ہے کسی بھی چناؤں کا جو وشنیشن ہوتا ہے وہ اس چناؤں کے جیتنے یا ہارنے کے بات کیا جاتا ہے تو ضرور ہمیں اتراخنٹ سے بہت اپیکشائیں تھی اور وہ اپیکشا پون پرنام ہمارے نہیں آئے ہیں تو اس پر منثن کانگریس پارٹی اور اتراخنٹ پردیش کانگریس پمیٹی کے ساتھ کل کر کے ہمارے بریش میں ضرور کریں گے پر پناہ یہ ایک جنہ دیشی ہے اور جنہ دیش کا سمان کرنا شیلو دھار ہے جنہ دیش جو بھی جنہ دییا ہم سوئی کار کرتے پر مجھے لگتا ہے کہ آرتی جنہ پارٹی کی جو خون ہی تیاں ہے اسے جنہ کو سمجھنے میں پڑا سمیہ لگ رہا ہے بہت جلد اس دیش کی جنہ اس کو سمجھے گی آپ دیکھئے گا آرہی ہوں بھارتی جنہ پارٹی کی وہ ایسی کون سی کو نیتیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ چناؤ در چناؤ جیت درچ کرتے جارہے ہیں اور کانگریس ہے وہ چناؤ در چناؤ ہارتی جا رہی ہے دیکھیں اگر کانگریس کے لوگ ایسا سوچتے ہیں تو یہ ان کا کنٹھت سوچ ہے اصل میں کانگریس کو سوچنا چاہیے کہ جنہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے بانچواد کی راجنیتی جاتیواد کی راجنیتی تشتی کرن کی نازنیتی بھائی بھتیجا واد کی راجنیتی اس سب سے جنتہ نے توبہ کر دی اور یہ الیکشن دیکھیں یہ الیکشن ایسا نہیں کہ ایک دو سٹیٹ کا راشتہ ویابی الیکشن ہے اتر کے بھی سٹیٹس پورب بھی سٹیٹ منی پور پشم پنجاب پشم پشم ایک تھوڑا سا بات میں جھوڑوں گا آپ لوگ چار پردیش وں کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو بدھائی بھی دے رہے ہیں پنجاب میں بھی چھوکے نہیں پنجاب بھی بہت اچھا رہا ہے پشنی بار دو سٹیٹ تھی اس سے جادہ ہے پنجاب میں پور میں اکالی دل کے ساتھ چناؤ وں تو پنجاب کے لئے بھی پنجاب کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکل تاؤں کو میں بدھائی دیتا ہوں آپ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو پنجاب کے پردشن کے لئے بدھائی دے سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے شاشن پر شاشن کو چلانے کا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے نیتی انروپ گریب کو سفل اور سمبل بنانے کا کام کیا ہے یہ سب اسی کی جیت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتتا بھامک پیچار پرتی پکش نے کیا کچھ گھٹنا وں کو سرکار کے کچھ پریاس وں پارٹی نے کچھ پر چاڑ کیا اور جنتہ ناسمجھ ہے جنتہ اسے دنوں میں بھی سمجھ نہیں پاری بلکی کانگریس کو یہ سمجھ نا چاہیے کی ان کی جو جاتی وادی ونش وادی بھائی بھتی جا وادی نیتیا رہی ہیں تو اسٹی کرن کی نیتی رہی وہ درکنار ہو آمی جی جی ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ آئے کہ اس بار سٹنگ جو ویڈھایت ہیں ان کے بھی ٹکٹ کٹے ہیں یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کیونکہ جو انٹی انکوم بینسی کا لگاتا جو ذکر کیا جاتا تھا وہ پرو ایم اس میں تبدیل ہو گئی سوامی پرساد موریہ کی بات چل رہے ہیں اور دھرم سینی کی بات چل رہے تھے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو بات آ جاتی ہے جس طرح بغاوت والی چیز تھی اس کو انہوں نے در کنار کیا حالان جو پہلے دو فیز کے ٹکٹ بٹوارے ہوئے تھے اس کو بڑا سوچ سمجھ کیا گیا تھا کیونکہ پچھمی اتر پردیش کا جس طرح سے لگ رہا تھا کہ اکھلیش یادو اچھا کسا مائلیج نکالنے میں کامیاب رہیں گے لیکن وہ مجھے لگتا ہے بی جی پی کے لئے ایک بڑا فیکٹر اور کام کرنے میں کامیاب رہا ہے وہ ہے بسپا بسپا نے اس چھیتر میں بہت زیادہ مسلم کنڈیڈیٹس اتارے ہیں جس کا لگ رہا تھا کہ پچھمی اتر پردیش میں اکھلیش یادو پچھلی بار سے پکچر بدلی ہوئی دکھے گی اور کئی معاملوں میں وہ ساٹھ پرستیس پچھلی ہمارے ساتھ اس وقت پون لائن پر بھارتی چون تا پاٹی سے پوکتا ہیں تمی سنگ جی بہت پواغ سنگ نمس سنگ جو رجحان آرہے رجحانوں میں تو آپ کو بہو مت مل رہا بہت بدھائی کس طرح سے دیکھ رہے رجحانوں کو بہت بہت پورا چون کس طرح سے لڑا آپ لوگ نے کیونکہ کئی طرح آروب پرتی آروب کے دور ہم نے دیکھے پھر پر سیکن پیس کے بعد ہم نے ایک سائلنگ موڈ بھی دیکھا پھر اس کے بعد آٹیک موڈ بھی دیکھا تو کیا پوری سٹیٹیجی رہی وہ سٹیٹیجی بتائی ہے گریب کلیان کی یو جناؤں کو لے کانون بیوستہ کو لے سورج کو لے لائن آرڈر کو لے ہم جنتہ کے بیچ میں گئے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے میتہ آدھرنی پردھان ممتری موڈی جی اور اتر پھر دیش مکھ ممتری یوگی جی دونوں لوگوں کو جنتہ پارٹی کو بری بہومت سے جی پی لائی تپ آب اسپا گٹ بندھن ہو لے بھارتی جی جی در جی آج پونہ اتر دیش میں 2022 کے چناؤں میں جنتہ کا اپار سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی ممتری یوگی جی کاموں کو ان کے وکاس کی یو جناؤں کو ان کے پس لائی ہے یہ چیز میں جرور کہوں گا کہ راج نیتی کی تحاس میں ایک بڑی گھٹ نا ہے کہ جس جہاں جس اتر پی دیش میں 42 پی سمرج لو کی سرکار سرکار سے چناؤں میں آئے اور 42 سیٹوں پر آکے 44 سیٹوں پر رکھ گئے تھے جمانتہ جب ہو گئی تھی آج اس اتر بدیس میں بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ برچند بہومت کی ترکار بنا رہی ہے تو کہ نہ کہ یہ در ساتھ ہے کہ ہمارے نیتر تو ہمارے نیتہ ہمارے کام پر اتر بدیس کی جنتہ نے مور لگایا اور اتر بدیس کی جنتہ نے اس کام کو آگے بڑھ آ رہے اتر بہومت میں تبدیل ہوتے جار رہے بہومت بھی آپ ہی رجحان کو مل رہے تو آپ مانتے ہیں کہ موکش 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 سمیر جی بہت پرانا میتھ بھی ان چناؤں کے ذریعے چھوٹا ہے اور لگاتار بیچے پی کہتی بھی آ رہی تھی کہ اس بار میتھ پرچند بہومت کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے پورا ستہ میں واپسی کریں گے جیت میں جو جیت کا جو پیس ہے وہ مکھے منٹری یوگی یا پردان منٹری موڈی اس مکھے کو ہم پہلے بھی توڑتے رہیں گے رہے ہیں آپ نویڈا کو لے لی جی مکھے کیا تھا کہ جو مکھے منٹری نویڈا جاتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے لیکن یوگی یادیتناتزی پورے پانچ سال میں سروازک بار نویڈا گئے پورونا کال میں نویڈا گئے نویڈا کے وکاس کو پرات مکتہ دیا انہوں نے اور کبھی بھی جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے نویڈا کو اتر پدیس کا حصہ بتایا دیش کا حصہ بتایا اور کہا کہ یہ دکھیا نویڈا لوگ ہیں جو نویڈا نہیں آتے تھے مائیوٹی جی نہیں جاتی تھی اکھلیت سیادو جی نہیں جاتے تھے کئی میتھک ہم نے سرکار میں رہتے توڑے ہیں اور آج پورا اترہ خندر اتر پدیس کی جیت ان میتھک کو توڑ رہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ جس کی سرکار ہوتی ہے اتر پدیس میں دوبارہ سرکار نہیں آتی ہے اس میتھک کو توڑ کے ہم نے سرکار بنائی بہت شکریہ ہمارے سار جوڑنے کے لیے وقت ایک بیٹ کا ہے اور بیٹ پر جانے سے پہلے ایک بہت سنشیف میں سوال لگنی ہوتی جی میں آپ سے کیونکہ ایم وائپ فیکٹر کا سمی کرن اتر پدیس میں بدلہ ہیں ایم فور موڈی اور وائپ اور یوگی اس بار چنہاو کے پرچار میں یہ بات بہت جوڑ شوڑ سے چل رہی تھی کہ مسلم اور یادو کا جو کومبینیشن اکھلیش یادو جی کا کئی سالوں سے بنا ہوا تھا اس بار موڈی اور یوگی کے بارے میں ایم وائی فیکٹر جو ہے وہ کام کرے گا اور وہ کرتا ہوا بھی دکھ رہا ہے حالانکہ ابھی جو پہلے تھوڑی سی میت کی بات ہو رہی تھی تو واقعی اتر پدیس میں سرکار ریپیٹ نہیں ہوتی ایک میت تھا نویڈا کا ایک میت تھا اور اتراخن میں بھی ایک میت تھا کہ شکچہ منتری وہاں کبھی نہیں جیتا لیکن شکچہ منتری ارون دبانڈے اس بار جیت گئے تو اتراخن میں بھی ایک میت تھوڑا ہے تو یہ چناؤ جو ہے کئی سارے میت تھوڑنے کا چناؤ ہے سرکار کنٹینیو نہیں کرتی ہے ہاں وہ بھی ٹوٹر وہ بھی ٹوٹر بہت اچھے میں کس کی گرمی ختم کی جائے گی ویکال جی دیکھئے چناؤی نارے اور چناؤی تیجی چناؤی گرمی ہم چناؤ چیت میں چھوڑ آئے ہیں اب سرکار چلانے کا فرموکر جنتہ نے دیا مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بڑی تھنڈک سے سرکار چلائے گی جنتہ کو ایسے رستے ملیں کہ وہ وکاس کر سکے اور جو اپرادی تتو ہیں جو اساماجک تتو ہیں اراجک تتو ہیں اگاوادی تتو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی فیلوسفی کی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھی انہیں ٹھکانے لگائے گی اتنا جرور ہے اور دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں تو موڈی جی، یوگی جی، بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کا بھوت کا کارکر سب ہی چہرہ ہوتے ہیں سب نے مل کے چناؤ جتایا ہے حالت کی اس سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں بوندیا جی کی کس کی گھرمی نکالی جائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اسٹیچمنٹ دیا گیا تھا تو لسٹ تو بنائی ہی ہوگی اور اسی سوال کا جواب میں بوندیا جی سے لوں گی لیکن رکھ رہے ہیں موسیقی موسیقی